پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس وقت ایشیا کپ کا میچ جاری ہے سوپر فور کا اور ابتدائی طور پر انڈیا نے بہت زبردست کھیلا ہے اور اس کے دونوں اوپنر اب آؤٹ ہو چکے ہیں کیل راہل اور ویرات کولی اس وقت وکٹ پر موجود ہیں ایک وکٹ حاصل کی تھی شاداب خان نے جب یہ بریکٹ ہوا اور اس کے بعد شاہین شاپتہ چوتھا آور کرنے جب آئے تو انہوں نے شبن گل کو آؤٹ کر دیا ہے فواد مصطفیٰ ہمارے ساتھ کرکٹ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ فواد آپ کے وقت کا پاکستان آج آف کلر نظر آیا ابتدائی طور پہ پہلے پندرہ سولہ آور جو ہم دیکھ رہے تھے کیا وجوہات ہے پچھ سپورٹ نہیں کر رہی پاکستانی ٹیم کا وہ بردم نہیں تھا یا انڈیا آج بھرپور تیاری کر کے ہی آیا تھا نہیں انڈیا اچھا کھیلا تھوڑے سی شروع میں بال اتنی اچھی نہیں ہوئی لیکن انڈیا بہتر تیاری کے ساتھ آیا تھا بہتر وکٹ کھیلا لیکن اب پاکستان نے تھوڑا سا کمبیک کیا ہے دو وکٹیں ملی ہیں امید یہی ہے اور آؤٹ کریں گے کیونکہ اگر آپ جتنی وکٹیں لیں گے اپنی جلدی آپ میچ میں واپس آئیں گے اور وکٹ ٹھیک لگ رہا ہے پاکستان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تین سو کریم قریب کا ٹارگٹ میں ملے گا اور وہ انہیں چیز کرنا ہے تو یہ یہ مجھے ابھی تک کی صورتحال لگ رہی ہے لیکن اگر زیادہ کچھ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا اس سے کم بھی ہو جائے لیکن اوور آل انڈیا اچھی پوزیشن میں ہیں انڈیا نے بہتر پکٹ کے لیے ہیں ہماری بولنگ اتنی بہتر نہیں رہی جتنی ماضی میں نظر آئی ہے چیز فواد اب جو ہے دونوں نئے پلیئرز آئے ہیں تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے پلیئرز کو اب جس طرح سے ایک طرف سپن ہے دوسری طرف شاہنشاہ کو لے کر آئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو چینج ہے اس کے بعد ہم کم اس کم وہ جو رن ریٹ ہے جو سیون بھی پلس چلا گیا تھا اس کو روکنے میں کامیاب ہو پائیں دیکھیں رن ریٹ اس کرکٹ میں موڈرن ٹے کرکٹ میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کنٹین کریں آپ آؤٹ کرتے رہیں گے تو رن ریٹ رکھتا رہے گا کیونکہ آپ وہ نہیں ٹائم کے جب پیئر آتے تھے اور اپنا ٹائم لیتے تھے اور اس کے بعد رن کرتے تھے پیئرز رن کرتے رہتے ہیں تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ آؤٹ کریں آپ آؤٹ کریں گے تب ہی رن ریٹ جا کے دھکے گا تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو بری بولنگ ہونی تھی ہو گئی بہتر بولنگ کرنی پڑے گی شاہد آپ آف کلر نظر آئے بہتر آپ کا برا دن بھی ہوتا ہے جس طرح سے پورٹ آس گیندیں اور پیچھے گینے کی ہیں وہ قطعی طور پر قابل اعلیٰ نہیں تھی لیکن وہی ایک وجہ بھی بنی کہ بولنگ مزے کی نہیں ہوئی ٹھیک ہے بلکل جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک رن ریٹ کے حوالے سے لیکن اس وقت پاکستان کے جو گراؤن کی سیچویشن پچ کی سیچویشن اس کے بعد آپ فواد کیا سمجھتے ہیں کتنا سکور اب انڈیا کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور پھر وہ چیز ایبل بھی ہو کہ پاکستان اس کو پھر آگے چیز کر پائے جو آج پچ کی کنڈیشن اس وقت دیکھ رہے ہیں چیز ایبل تو بندے کرکٹ میں ہر سکور ہے چاندھائی سو سے نیچے بھی نہیں بن پاتے کوشش ہی ہونی چاہیے جس قسم کا انڈیا کرکٹ ہے کہ اگر ہم تین سو کے اندر روک لیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی تو ہمیں اس ٹارگٹ کی طرف جانا چاہیے اب جتنے بھی اور بچیں اس پہ اپنا بیس دینا چاہیے فیلٹنگ کے حوالے سے بھی بولنگ کے حوالے سے بھی جو تھوڑا سا کمزور ایلیا لگ رہا ہے کہ فہین اشرف کے جو اوورز ہیں اور شادہ پورے اوورز اس طرح سے کرتے ہیں باقی یہ تین بولرز ہیں مجھے پتا ہے کہ اگر ہمیں شروع میں تھوڑا سا برا بھی کرتے ہیں تو ڈیتھ اوورز میں یہ بار نہیں کھاتے اور نہ کھانے کے چانسز بہت کم ہیں تو کوشش یہ ہی ہونی چاہیے ہمیں کہ ہم کسی طرح تین سو کے اندر انڈیا کو رسٹرک کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ نواز کو نہ کھلانے کا جو تجربہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا میں دو جو ہیں وہ ریگولر سپنرز کھل رہے ہیں لیکن باکستان میں ایک ہی ریگولر سپنر ہیں شادہ آپ وہ بال کر رہے ہیں تو یہ فیصلہ درست ہے بہتر ہے ہمارا پرابلم یہ کہ ہم نواز کو کھلانے پہ بھی خوش نہیں ہوتے نواز کو اٹھانے پہ بھی خوش نہیں ہوتے پچھلی بار نواز کو کھلانے پہ بھی نواز کو کیوں کھلا دیا ہے تو دیکھئے وہ پچھلی بار لگ رہا تھا کہ اس بولر شورٹ تھا اب وہ الگ بات ہے کہ فہیم اشرف کو اس ٹیم میں ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا اب ٹیم میں موجود نہیں ہے میں کب سے بات کر رہا ہوں کہ زمان خان کو ابھی نہیں تو ورڈ کپ کی ٹیم کا اقصہ ہونا چاہیے فہیم کی جگہ نہیں بنتی میرے خیال ان سے بہتر اپورٹشنٹ ٹیم ہمارے پاس بولر موجود ہیں اور اگر فاس بولر کے ساتھ ہی جانا تھا تو بسین جونیر بہتر چوئیس کے پہیم کے اوپر تو اب یہ آپ غلطیاں کرتے ہیں اور یہ کوئی اینڈ آف دا ٹورنیمنٹ نہیں ہے کوئی لاسٹ میچ نہیں ہے اگر آپ خدا نخواستہ برا کرتے ہیں تو آپ کو ایک میچ آجائے گا کہ آپ نے کس کے ساتھ جانا ہے کس کے ساتھ نہیں جانا تو یہ کھیل کا حصہ ہے اچھی کریپ انڈیا نے کھیلی ہم نے دونی چیپوری بولنگ کی تو یہ تو یہ کھیل میں ایسا ہوتا رہتا ہے تو آپ نے یہ جذبات کو کنٹرول میں رکھیں سبر سے میچ کو دیکھیں یہ پچاس اور کا میچ ہے اسے ٹی ٹوئنٹی والے چشمے سے نہ دیکھیں پچاس اور کا تہنک لگا کے دیکھیں تو آپ انجوائی کریں گے جلدی جلدی کچھ نہیں ہوتا بلکل فواد آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ون ڈے ہے ون ڈے میں تھوڑا سبر کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا پڑتے ہیں ابھی تو انگ بھی انڈیا نہیں کھیل پائی ہے اور ابھی بہت سا میچ باقی ہے